آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی بدنصیب آدھاکاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے جب این جوانی میں غیرت کے نام پر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تو آئیے جانتے ہیں کہ ان آدھاکاروں میں کون کون سی صفحہ اول کی ایکٹریسز شامل ہیں نینہ امیزنگ انفو کے ناظرین انتہائی معروف اور خوبرو آدھاکارہ نینہ کی شباب جوانی میں زندگی کا انجام اس قدر دردناک اور بیانک انداز میں ہوا کہ پتھر دل شخص بھی ان کے بے رحمانہ قتل کا سن کر کام اٹھے سچ یہ ہے کہ نینہ پاکستان کی وہ نامور آدھاکارہ رہ چکی ہیں جن کو پی ٹی وی کے مشہور ڈراما سیریل دشت سے شہرت کی بلندیاں نصیب ہوئیں دلچسپ بات یہ ہے کہ نینہ کا تعلق بازار حسن سے تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی بیجا خوبصورتی کے چرچے سن کر لوگ پاگلوں کی طرح دور دور سے ان کا حسن اور باکمال رکس دیکھنے کے لیے بھاگے چلے آتے تھے انہیں جوانی میں بے شمار فلموں کی اوفرز ہوئیں در حقیقت پیشے سے تو نینہ ایک توائف رہ چکی تھی مگر وہ اپنے ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی دشت راما ان کی زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جس نے انہیں ایک نئے انداز میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا کیونکہ بہترین ادھکاری کے ساتھ ساتھ ان کے معصوم چہرے اور دلکش آنکھوں نے لوگوں کے دل موحلیے یوں یہ راتو رات بچوں سے لے کر نوجوانوں اور نوجوانوں سے لے کر بڑھوں تک سب کے دلوں کی دھڑکن بن گئیں یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نجانے کس گناہ کی سزا میں ایک شخص نے انہیں پوری رات بیٹ کے ساتھ باندھ کر نہ صرف ان پر ظالمانہ انداز میں جسمانی تشدد کیا بلکہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کر الگ کرتا چلا گیا اس دوران نینہ رحم کی بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت درست سے چیختی رہی اور چلاتی رہی مگر اس بے رحم شخص کو نینہ کی حالت پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا یہاں تک کہ اس شخص نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کا گلہ اور سر تن سے جدا کر کے خون سے تر اس کی لاش کے ٹکڑوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا جس سے یہ تاثر اوبرا کہ وہ نینہ کو ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کر یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ دیکھو میں کس قدر ظالم شخص ہوں تحقیقات کے بعد جب نینہ کے دردناک قتل کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تو پتا چلا کہ یہ شخص نینہ کا بہت ہی اچھا دوست تھا نایاب ناہید کہا جاتا ہے کہ جب نایاب ناہید چھوٹی سی تھی تو ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی جس کے بعد انہیں اللہ پاک نے مزید بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا مگر افسوس کہ نایاب ناہید کی اپنے ستیلے بہن بھائیوں سے نہ بنی جس کے بعد نایاب ناہید نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنی نیجی ضروریات پوری کرنے کے لیے موڈلنگ شروع کر دی اس دوران انہوں نے بہت سے فوٹو چورز اور میوزک ویڈیوز میں کام کیا جس کے لیے انہیں اکثر دبائی بھی آنا جانا پڑتا تھا شاید اس لیے ان کے گھر والوں کو ان کا موڈلنگ اور ادھاکاری کرنا پسند نہ آیا یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے نایاب ناہید کو کئی وارننگز دیتے ہوئے منع کیا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دو مگر کیونکہ نایاب کا اس کام میں دل لگ گیا اور انہیں اس کام میں مزہ بھی آنے لگا تو انہوں نے یہ کام چھوڑنے سے انکار کر دیا بس پھر کیا تھا جب ایک رات نایاب ناہید دبائی سے واپس اپنے گھر لاہور آئیں تو ان کے ستیلے بھائی نایاب سے ملنے گئے اور نایاب کو پیشکش کی بلکہ ان کو قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے اگلی صوبہ جب نایاب ناہید برہنہ حالت میں مردہ پائی گئی تو پولیس کو لگا کہ شاید یہ کوئی ریپ کیس ہے اس لیے پولیس نے ستیلے بھائی پر شک نہ کیا مگر سی سی ٹی وی فوٹے دیکھنے کے بعد ہونے والی تمام تر تحقیقات اور فنگر پرنٹ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ستیلہ بھائی ہے تفشیش کے دوران جب ان کے بھائی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بہن کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد برہناک کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس لیے تا کہ ہر دیکھنے والے کو یہ لگے کہ نایاب کا کوئی چاہنے والا ریپ کر کے اس کو مار کر چلا گیا کندیل بلوچ کندیل بلوچ کے نام سے تو آپ بہت خوبی واقف ہوں گے کیونکہ میڈیا اور شو بیس انڈسٹری میں ان کا چرچہ آج بھی زور و شور سے ہوتا ہے اس کے علاوہ مفتی عبدالکوی وہ شخص ہے جس کے باعث کندیل بلوچ کے دردناک قتل کا قصہ آج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا رہتا ہے کندیل بلوچ ایک پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوں ہی اور وہیں پلی بڑھیں مگر زندگی کے بہت سے تلخ تجربات کے بعد کندیل بلوچ اس حد تک بول ہو گئی تھی کہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتی تھی جن پر بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا مگر بے شمار لوگ ایسے تھے جو ان کی ویڈیوز کو قابل اعتراض ہونے کے باوجود شوق سے دیکھا کرتے تھے جب کندیل بلوچ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی نہیں تھی بلکہ مجھے معاشرے اور عوام نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں شو بیس انڈسٹری میں صفائے اول کی عدکارہ بننا چاہتی تھی مگر شو بیس انڈسٹری کے بیانک چہرے نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا جو کہ شاید میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کندیل بلوچ کے مفتی عبدالکوی اور دیگر کچھ افراد کے ساتھ سکینڈل سامنے آنے کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جسے کندیل نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا اس نے غیرت کے نام پر اپنی ہی بہن کو انتہائی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر ڈالا بتایا جاتا ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی ایک دن محلے والوں کے تانے سن کر غصے میں آ گیا جس کے بعد اس نے اپنی بہن کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دودھ پلا دیا جب کندیل بلوچ بھی ہوش ہو گئی تو اس نے اپنی بڑی بہن کو گلہ دبا کر موت کی عبدی نیند سلا دیا نادرا دوستو نادرا جو اپنے دور کی مشہور ترین فلمی ادھکارہ رہ چکی ہیں ان کی ہر آنے والی فلم پہلے سے زیادہ سپر ہٹ ساہبت ہوتی تھی جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق بازار حسن سے تھا اور اس لیے ان کا ڈانس فلم کو چار چاند لگا دیتا تھا اگر کسی فلم میں ان کا ڈانس نہ ہوتا تو لوگوں کو یہ فلم پسند ہی نہ آتی بہرحال ان کی لا جواب خوبصورتی اور جوانی کا اختتام بھی ان کے قتل پر ہوا لہٰذا ان کے قتل کی کہانی سن کر آپ بھی رو پڑیں گے کیونکہ ان کی شہرت حسن جوانی اور رکس کے چرچے اس قدر بلند تھے کہ ان کے نام پر منٹوں میں تمام تر ٹکٹیں بک جاتی اور سینما حال فل ہو جاتے تھے کوٹھے سے تعلق رکھنے کے باوجود نادرا نے ایک ہی شخص سے شادی کی اور باوفا رہنے کی بھرپور کوشش کی مگر افسوس کہ ان کا شہر انتہائی آیاش پرست انسان نکلا جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ان کے شہر کا آئے دن کسی نئی لڑکی کے ساتھ چکر چلتا رہتا تھا جس کے باعث نادرا بہت زیادہ پریشان رہنے لگی مگر ان کی یہ پریشانی بہت جلد اس وقت ختم ہو گئی جب ایک شام نادرا اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا کر گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک چند نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر بلا استعال فائرنگ کر دی گاڑی میں ان کے شہر اور بچے بھی موجود تھے لیکن ان نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ صرف نادرا بنی کیونکہ نادرا ہی ان کا اصل اور واحد ٹارگٹ تھا اس سانے کو بعد میں ڈکیٹی کا نام دینے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن اداروں کی تحقیقات اور انٹیلیجنس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حملہ نادرا کے اپنے شہر نے خود کروایا تھا تاکہ نادرا ان کی آیاشی میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہ ڈال سکے یاسمین خان پشتو فلموں کی سب سے پہلی اور مشہور اداکارہ کی جوانی کا بھی بہت دردناک انجام ہوا ان کی دردناک کہانی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے انتہائی چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا جس کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اس طرح سوتیلے باپ کے ساتھ رہنا یاسمین خان کے لیے محال بن گیا یہی وجہ ہے کہ ان کی پرورش ان کی نانی نے کی جیسے ہی یاسمین خان جوانی کو پہنچی تو ان کے حسن کے چرچے ہر طرف گونجنے لگے اسی دوران ایک مشہور فلم ڈائریکٹر کی نظر ان کے حسن پر پڑی تو وہ ان کے ہو کر رہ گئے تب انہوں نے ان کو ایک فلم آفر کی جسے یاسمین خان نے قبول کر لیا بس پھر کیا تھا یاسمین خان نے پاکستانی تاریخ کی پہلی پشتو فلم میں کام کیا جو کہ سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس میں توقع یاسمین خان اپنی پہلی ہی فلم کے بعد لوگوں کے دلوں پر چھا گئی اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کام کر کے کروڑوں دلوں پر راج کیا مگر اس کے برقس وہ اپنی نیجی زندگی میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی جس کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے تین شادیاں کی اور تینوں میں ناکام رہی برحال ان کا تیسرا شہر بے حد مالدار اور امیر زیادہ تھا جو حسب توقع باہر کی عورتوں پر اپنی دولت نچھاور کرنے کا عادی مجرم تھا اس لیے ان کے یاسمین خان کے ساتھ لڑائی جھگڑے چلتے رہے ان جھگڑوں کا اختتام اس وقت ہوا جب یاسمین ایک دن سو رہی تھی تو ایک شخص اچانک ان کے کمرے میں داخل ہوا اور انہیں سر میں گولی مار کر قتل کر دیا ناقابل یقین طور پر یہ قاتل شخص ان کے شہر کی طرف سے بھیجا گیا تھا جس کا اعتراف انہوں نے خود کیا انہیں سزا تو ہوئی مگر بیجا دولت مند ہونے کی وجہ سے جلد ہی رہائی پانے میں کامیاب ہو گئے تو دوستو یہ تھی چند مشہور اداکاروں کے دردناک قتل کی کہانی اگر آپ مزید ایکٹس کے قتل کی کہانی بھی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں